امید کرتا ہوں اچھی ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ہم دیکھنے والی ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے آئی ایم ایل سے ویڈیو ہے کہ پاکستان آ کر فیضہ خان کی کیمرہ پر آنا حرام تو بیچ میں تھم نیل زاکیٹ نائک کا بھی لگا ہوئے اور تھم نیل میں جو کچھ لکھا ہوئے وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں پڑھ کے آپ کو سنا دوں کہ فیضہ کے آگے لکھا ہوئے پیر پر پکھنٹین ہے مارا لاچ اچھا جی پاک میں پاک میں خاتون کا آ کر کہ آ کے کیمرہ پر آنا حرام اچھا 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 فیضہ خان کے پیٹ پر ماری مولوی نے لات اور کیمرہ پر آنا حرام یہ تھم نیل میں لکھا ہوئے فیضہ کی فٹو ہے آہ داکر نائک ہے اوپر اس کے جوتہ لگا ہوا ہے ایک لڑکی ہے جو کشہ سٹریٹ انٹرویو دے رہی ہے تو اس طرح کا کچھ معاملہ ہے ویڈیو دیکھیں گے تو بہت سادہ کلیارٹی ہو ہی جائے گی تو آپ سب سے ہماری گزاری شکل لائک شروع اور سبسکرائب کر دینا اور ہمیں نئی نئی چیزیں سیجیسٹ کرنا شروع کریں ایک 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 بھی ہر بیٹی ہے آپ کو مسئلہ ہے آپ نے مسئلہ نہیں ہے وہ ان کو مسئلہ ہے لیکن اس کا ایک سب سے خوفناک اور بری بان درکر زاکر نائک صاحب ہے اینکہ وہ اچھا بات ہے ان کا وجود بہت بارکت ہے ان کی گفتگو سن رہے ہیں کچھ ایک گفتہ آجاتا ہے یہ بس آپ سنیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے جو سکتا ہے ایک بریک تیوز ریڈر ہے ایک ایک نیوز ریڈر تیوز ریڈر ہے اگر کوئی آدمی وہ عورد کو دیکھتا ہے اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا تو دکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر کوئی آدمی میں آپ لڑکی کو 20 منٹ دیکھیں آپ کے دل میں حل چل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈکلی بیمار ہے مطلب یہ شریف ہے وہ میڈکلی بیمار ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے آپ اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور اسٹیج پر کھڑے ہو کے آپ بولتے ہیں کہ یہ ہے انڈیا اور یہ ہے پاکستان کون ہو سن تو لو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم ظلیل ہو آپ کہہ رہے ہو نارا ہے تکبیر اللہ اکبر کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر زاکر نائی کو اپنا خود کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اور وہ بھی دماغ کا اور پاکستان میں اگر باقے میں عزتدار مرد ہیں اور سنت رسول کو ماننے والے مرد ہیں تو ہمیڈیٹ جاہے لائک کو کٹر میں پھیکنا چاہیے لڑکی کا ٹیسٹ تھا کہ اس سے جسمانی زیادتی کی گئی یہ کرنے والے کو معافی دے دی جائے لیکن لڑکی کا ٹیسٹ تھا خدا کی طرف سے کیا بات پہ بول رہے ہیں بھائی ہے اور اس کو سننے والے بھی پاگل ہیں شاید انڈینز جب سے موڈی گفرمنٹ آئی ہے وہ ٹاکٹ کر رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں اس جن کو کیا تکلیب ہے بھائی آپ موڈی غلط ہیں لوگ اچھے ہیں یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ مجھے لانے والے غلط ہیں ابھی آپ گیست ہیں کہ کہ مجھے لانے والے غلط ہیں کیوں نہیں کہا کیونکہ آپ اللو کے پتھے ہیں پاکستان جو ہے اس ایک بات پہ سارے پاکستانی جو ہے ان میں ایک چیز پہ یونٹی ہے اور وہ یہ کہ بھارت نے بھیدرین کام کیا جو ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنے آن سے باہر نکال دیا اور اس زاکر نائک کو بلایا ہے پاکستان کی اسٹیٹ نے پاکستان کی گورمنٹ نے زاکر نائک کو اسٹیٹ کے طور پہ بلایا ہے سارا خرچہ پانی انگام اٹھا رہے ہیں اور یہ باتیں بھی عجیب کرنا ہے اب لوگ چوتہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ روڈ پر لوگ اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو بھگاؤ یہ پورے محول کو خراب کر رہا ہے اب آگے دیکھتے ہیں جی بھارتی میڈیا جب تک جاکر نائک پاکستان نہیں کہہ تھا تب تک جاکر نائک کے کروڑوں فین ہندوستان میں بھی تھے اور کروڑوں فین پاکستان میں بھی تھے جاکر نائک پہلے تقریریں نہیں کرتا تھا پہلے صرف اپنے پروگرام اٹین کرتا تھا اس کے اندر لوگوں کو جو بھی پری پلانڈ ہوتے تھے اس میں ہندو بنا کے کھڑا کر دیتا تھا پھر ان کو اسلام میں کنورڈ کرتا تھا دو چار آئیتیں نمبر کے ساتھ بول کے بتا دیتا تھا لوگوں کو لگتا تھا ہاں نہیں جانی آدمی ہے تھوڑی چیس نے انیا دھرم کی کتابیں پڑھ لی ہے حقیقت بتاؤں تو ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی جاکر نائک کو لے کر بہت کرس تھا یہ اسلام میں کنورڈ کر رہا ہے اور مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے جو اسلام میں جیدہ جیدہ کنورڈ کرتا ہے جو جیدہ دین کی تبلک کرتا ہے وہ آدمی کی اتنی اچت ہوتی ہے اتنی خویتی ہوتی ہے اس لئے جاکر نائک کا نام کافی جلدی کافی اوچھا ہو گیا اب جیسے یہ پاکستان گیا یہ پوری طریقے سے ایکسپوج ہو گیا پاکستان کی سوشل ایکٹیوست اسوہ اکرم نے لکھا ہے کہ اگر زاکر نائک پاکستان نہیں آتا تو ہمیں پتا کیسے چلتا کہ بھارت نے اس پر اور اس کے پیس ٹیوی پر بین لگا کر صحیح کیا تھا اب ہمیشہ بھارت کو اسلام و فوق بتانے میں جلدبازی کرتے ہیں بینا یہ سوٹے سمجھے کہ بھارت کا اس پر نظریہ کیا ہو اب لوگوں کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ہاں وہ اس کے فکس ہوتے تھے پروگرام جس کے اندر یہ لوگوں کو کنورڈ کرتا تھا جو اس نے باتیں بولی ایک ہندو ہونے کے ناتے میں تو برداز کر بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا وہ کرنے کے لیے پاکستانیوں کو بول رہا ایک تو وہ پہلے سے جائل ہے یہ ان کو اور جائل بنا رہا ہے یہ ان کو لے کے جا رہا ہے پاچھانو کے اندر جہاں پہ لوگ فتروں پر سوتے تھے گفاؤں میں رہتے تھے تے باندھ کے گھومہ کرتے تھے ایسے ایرا کے اندر ان پاکستانیوں کو لے جانا چاہتا اور پاکستانی ہی جاکر نائک کو کوچھنے لگے کنٹری کارڈ میں نہیں کھل رہا اب آپ حیران ہوں گے ہمارے لیے وہ مہترم ہے لیکن ہمارے مہترم مہمان ہیں لیکن مہمان میزمان کو زلیل نہ کریں کنٹری کارڈ وہ کھل آپ اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور اسٹیج پر کھڑے ہو کے آپ بولتے ہیں یہ ہے انڈیا اور یہ ہے پاکستان مطلب آپ اسٹیٹ ورسس اسٹیٹ نہیں کہہ رہے آپ انڈینز ورسس پاکستانی کر رہے ہیں پاکستانیوں کی تظلیل کر رہے ہیں اور آپ اس میں دہت دینی چاہیے عقل پر دیکھیں ہمارے آئیں شخصیت پرستی اب اس شخصیت پرستی کی انتہاوں کو چھونے والا وہ نیچے جو اسٹیج کے بندہ کھڑا ہوا تھا اور وہ تمہاری بیزتی ہو رہی ہے تمہیں زلیل کیا جا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کون ہو بھائی کون ہو سنتے لو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم زلیل ہو ایک ہندو ملک جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ شدت پسندی ہے یہ ہے وہ ہے دنیا کی ہزاروں برائیاں اس میں نکالتے ہیں مگر وہ مجھے زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں وہاں کے لوگ دیتے ہیں بھائی سٹیٹ ہی انہوں نے کہا مودی غلط ہے لوگ اچھ ہیں یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ مجھے لانے والے غلط ہیں ابھی آپ گیسٹ ہیں کہتے ہیں کہ مجھے لانے والے غلط ہیں کیوں نہیں کہا وہاں کی ائرلائن بھی سٹیٹ کا معاملہ یہ ہے پہلے وہ ائر انڈیا تھی اب وہ جو ہے وہ لوکل ہو چکی ہے مگر وہاں کے یہ معاملات بھی ریاستی دیکھتی ہے نا بھائی وہاں پر جب کوئی سٹیٹ گیسٹ ہوتا ہے تو انہوں نے ائر انڈیا جو ہے انہوں نے کہا ہوگا نا کہ یہ ہماری ریاست کا مہمان ہے ہم پے کریں گے ان سے مت لے نا تو وہاں پر نہیں ہوتا نا ان کے ساتھ اگر یہاں پر ہو رہا ہے وہ مہمانی ہیں وہ جہاں وہاں جا کر مزباد ہو جاتے ہیں وہ ایک انڈیا نے وہ یہاں پر آ کر آئے تھے وہ یہاں مہمانی ہیں ان کی بہت زیادہ ہائی تھی مگر انہوں نے جب یہ سادہ سا رویہ دیکھا کیونکہ ہم بہت مشہور ہیں نا میرا قسطن ہے جناب یہ جو بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جناب کیا جاتا ہوگا فلانا جاتا ہوگا پات یہ اس بندے پر انڈیا پر بین انڈیا میں اس پر بین ہے اس کے چینل پر اس پر بین ہے اس کی سوچ رکھنے والوں سے نمٹا جا رہے ہیں کیونکہ جو اس کی سوچ ہے خواتین کو لے کے کھلا سانٹ سدھا بول دوں گا سادہ الفاظ میں دیکھو وہ میڈیا پر انٹریوی دے رہے ہیں کہ جناب ایک خاتون اگر نیوز پرلیٹن میں بیٹھی ہے اور آپ کو پتہ ہے آج کل نیوز پرلیٹن پر کیا میں آ رہے ہیں ہائی فائی انہیں ٹپ ٹاپ بندی چاہیے ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں حل چل نہیں ہو رہی تو آپ کو کوئی علاج کروانا چاہیے بھئی علاج کی تمہیں ضرورت ہے وہ بھی دماغی علاج ہے کہ تم جہاں لڑکی دیکھیں نہیں تمہاری رال ٹپکنے لگ جاتی ہے تو اگر تمہارا یہ ماملہ ہے تو تم سیدھی بات بولوں گا ہیدہ سیکس ایفینڈر اور اس پر پبندی لگنی چاہیے اس سے سوال کیا جاتا ہے فیڈو فائلز کا اور ہو رہے ہیں یا تو نہ ہوتا ہو فیڈو فائلز یہاں پہ کیسز ہیں کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا تو اس سے سوال پیڈو فائل کو ہو رہا ہے وہ کوئی جواب دے رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو لانے والے اسے بہت بڑی توف سمجھتے تھے ان کو سمجھانے والوں نے سمجھایا ہو گئے کہ بھائی یہ جس لائک ان ادر مدرسہ چاہب یہ وہی باتیں کرے گا بس فرقی ہے وہ شلوار کمیز میں اور امامہ رکھ کے کرتے ہیں یہ سوٹیڈ بوٹیڈ ہوگی کرتے ہیں فرق صرف اتنے لیکن وہ کہتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اب ذاکرناہی جب اپنا مو کھول رہا ہے اور اس میں سے انڈش انڈ بھک رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب لوگوں کی آنکے کھل رہی ہیں خاص طور پر خواتین کو لے کے مہاشرے کو لے کے اور جس طرح کی یہ ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم کو پرموٹ کر رہے ہیں پھر یہ ہی ہوتے اس پہ آپ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ملیں گے اپنا کلار رکھئے گا ملیں گے